ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سلاتے جنت کو سبسکرائب کریں قل ما کنتو بدعا من الرسول وما اضری ما يفعل بی ولا بکم تم فرماو میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے اور میں تو صرف صاف ڈر سنانے والا ہوں تفسیر سلات الجنان اس آیت کے ایک تفسیر یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نت نئے اعتراضات کرنا کفار مکہ کا معمول تھا جنانچہ کبھی وہ کہتے کہ کوئی بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے رسول تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے کبھی کہتے کہ آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں ہماری طرح بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں آپ کیسے رسول ہو سکتے کبھی کہتے آپ کے پاس نہ مال و دولت ہے اور نہ ہی کوئی اثر و رسوخ ہے ان سب باتوں کا جواب اس آیت ببارکہ میں لیا گیا کہ اے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں وہ بھی انسان ہی تھے اور وہ بھی کھاتے پیتے تھے اور یہ چیزیں جس طرح ان کی نبوت پر اعتراض کا باعث نہ تھیں اسی طرح میری نبوت پر بھی اعتراض کا باعث نہیں ہے تو تم ایسے فضول شبہات کی وجہ سے کیوں نبوت کا انکار کرتے ہو دوسری تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار مکہ عجیب معجزات دکھانے اور دشمنی کی وجہ سے غیب کی خبریں دینے کا مطالبہ کیا کرتے تھے اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کفار مکہ سے فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف پہلا رسول نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول تشریف لا چکے ہیں اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی وحدانیت اور عبادت کی طرف بلاتے تھے اور میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف بلانے والا نہیں ہوں بلکہ میں بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور سچے دل کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کی طرف بلاتا ہوں اور مجھے اخلاقی اچھائیوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور میں بھی اس چیز پر ذاتی قدرت نہیں رکھتا جس پر مجھ سے پہلے رسول ذاتی قدرت نہیں رکھتے تھے تو پھر میں تمہارا مطلوبہ ہر موجزہ کس طرح دکھا سکتا ہوں اور تمہاری پوچھی گئی ہر غیب کی خبر کس طرح دے سکتا ہوں کیونکہ مجھ سے پہلے رسول وہی موجزہ دکھایا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تھے اور اپنے قوم کو وہی خبریں دیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی تھی اور جب میں نے پچھلے رسولوں سے کوئی انوکہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا آیت کے اس حصے کے بارے میں مفسرین نے جو کلام فرمایا ہے اس میں سے چار چیزیں بیان کی جاتی ہیں نمبر ایک یہ آیت منسوخ ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں دو صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس آیت کے یہ معنی ہوں کہ قیامت میں جو میرے اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا وہ مجھے معلوم نہیں تو یہ آیت سورہ فتحہ کی آیت نمبر دو اور پانچ سے منسوخ ہے جیسے کہ حضرت عکرمہ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں اسے سورہ فتحہ کی آیت انہا فتحنا لکا فتحا مبینہ لیغفر لکا اللہ نے منسوخ کر دیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آیت کریمہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیات لیغفر لکا اللہ ما تقدم من ذنبکا وما تأقر اور لیدخل المؤمنین والمؤمنات نازل فرمائی اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ آپ کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ فرمائے گا اس کی تفصیل اس حدیث پاک میں ہیں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہدیبیہ سے واپسی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی لیغفر لکا اللہ ما تقدم من ذنبکا وما تأقر ترجمہ تاکہ اللہ تمہارے صدقے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے گناہ بخش دے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے زمین پر موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام عریم رضوان کے سامنے اسی آیت کی تلاوت فرمائی تو انہوں نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو اللہ تعالی نے آپ کے لئے تو بیان فرما دیا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا اب یہ معلوم نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجرب تحتها الانہار خالدین فیہا خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما ترجمہ تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے اور یہ اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ کیا کرے گا دوسری صورت یہ ہے کہ آخرت کا حال تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھی معلوم ہے مومنین کا بھی اور جھٹلانے والوں کا بھی اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں کیا کیا جائے گا یہ معلوم نہیں اگر آیت کے یہ معنی لیے جائیں تو بھی یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے لِيُوذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اور ارشاد فرمایا یہاں اس آیت کے منسوخ ہونے کے بارے میں جو تفصیل بیان کی اسے دوسرے انداز میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا وَمَا أَذْرِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ قرآنِ مجید کا نزول مکمل ہونے سے پہلی کی بات ہے اس لیے یہاں فی الحال جاننے کی رفی ہے آئندہ اس کا علم حاصل نہ ہونے کی نفی نہیں ہے چنانچہ علامہ احمد صاوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ آیت اسلام کے ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اور کفار کا انجام بیان کیے جانے سے پہلے نازل ہوئی ورنہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں قرآنِ مجید میں اجمالی اور تفصیلی طور پر وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین اور کفار کے ساتھ کیا جائے گا نمبر دو یہاں ذاتی طور پر جاننے کی نفی کی گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نفی دائمی اور عبدی ہے لیکن اس سے اللہ تعالی کے بتانے سے ہر چیز کے جاننے کی نفی نہیں ہوتی جیسے کہ حضرت علامہ نظام الدین حسن رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں آیت کے اس حصے میں اپنی ذات سے جاننے کی نفی ہے وحی کے ذریعے جاننے کی نفی نہیں ہے نمبر تین یہاں تفصیلی دراعت کی نفی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین پر فضل و ثواب کی خلاعتوں کی نوازش کرتا رہے گا اور حضور پنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر ذلت و عذاب کے تحسیانے اور کوڑے برساتا رہے گا اور یہ سب کے سب غیر متناہی ہیں یعنی ان کی کوئی انتہا نہیں اور غیر متناہی کی تفصیلات کا احاطہ اللہ تعالی کا علم ہی کر سکتا ہے نمبر چار یہاں دراعت کی نفی ہے علم کی نہیں دراعت کا معنی قیاس کے ذریعے جاننا ہے یعنی خبر کی بجائے آدمی اپنی عقل سے جانتا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخروی احوال کو اپنے عقلی قیاس سے نہیں جانا بلکہ اللہ تعالی کے بتانے سے جانا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ اور آپ کی امت کے ساتھ پیش آنے والے امور پر متعلق فرما دیا ہے خواہ وہ دنیا کے امور ہوں یا آخرت کے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا ذاتی علم نہیں رکھتے اور جو کچھ جانتے ہیں وہ اللہ تعالی کی تعلیم سے جانتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی موسیقی